ہمارے صدر حمد خان صاحب سینئر لائر موجود ہے بہت شکریہ حمد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے حمد صاحب یہ الیکشنز ملتوی ہو گئے پنجاب کے سر اکتوبر میں ہوں گے آٹھ اکتوبر غالباً جو حکومت کی منشاہ ہے کہ وفاق اور صوبوں کے الیکشن ملا کر ہوں اس کانٹیکس میں الیکشن کمیشنر صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے یہ آج 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 آرڈر پاس کر دیا سر تو اب یہ اس کو آگے کیا کانونی طور پر چیلنج کرنے کے ایونیوز کیا ہیں اور سب سے پہلے تو بتائیے کہ کیا یہ لیگلی پاسیبل بھی ہے کہ وہ الیکشنز آگے کر سکے دیکھئے لیگلی اور کانسٹیٹویشنلی یہ پاسیبل نہیں ہے اور انہوں نے آئین کی واضح شکوں کی خلاف برزی کی ہے نہ صرف آئین کے واضح شکوں کی خلاف برزی کی ہے بلکہ سپریم کورٹ نے جو اس حوالے سے فیصلہ دیا ہے اس کی بھی خلاف برزی کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کی خلاف برزی کے جہاں ذمہ دار ہے اس لیے یہ الیکشن کمیشن نے بڑا ہی افسوسناک اس میں قدار ادا کیا ہے اس کا فرق تھا کہ آئین کے مطابق چلے اس کو کیبنٹ کے تحت نہیں ہے کہ وہ کیبنٹ نے جو فیصلہ کر دیا وہ الیکشن کمیشن نے مان لینا ہے الیکشن کمیشن ڈیپینڈن آئینی باڈی ہے اس کا فرق ہے کہ وہ اپنے آئین کے مطابق اور اس کیس میں عدالت کے حکم کے مطابق اپنے معاملات کو چلائیں اور اپنا ریجمنٹ کرتی یہ بہت زیادتی اور قانون اور آئین کی خلاف برزی ہوئی ہے آج صبح عدالت کے ریمارکس بھی آپ نے سنوں گے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر کوئی بدنیتی نظر آئی تو ہم مداخلت بھی کریں گے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ تمام جماعتوں کو نظر آنا چاہیے کہ جی وہ سب ایک 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 ویلٹی کے پرنسپل کے اوپر جو ہے الیکشن کے اندر سب حصہ لے رہے ہیں سر یہ آپ کو اس کانٹیکس میں اگر ہم دیکھیں یہ فیصلہ سامنے آنا آپ کی کیا تشریح ہے اس پورے معاملے کی دیکھیں یہ بات تو بہت دنوں سے ہوا میں تھی جب خاص طور پر جب سے گورنر نے اٹھائیس مئی کی تاریخ دے کے اس کو پوسپون کیا تھا اس دن یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ ان کی نیت نہیں ہے ان کے نافذات گورنرنس کی بھی نیت نہیں ہے اور نہ ہی الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال کے اس کو آگے لے کے جائیں گے یہ بات تو ضائع تھا سو پہلا ٹیسٹ جو تھا وہ پنجاب میں تھا کیونکہ اس کی تاریخ مقرر کی ہوئی تھی سلطر نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق لہذا تیس اپریل کی تاریخ کو آگے ملتوی کرنا وہ ہر طرح سے خلاوردی ہے تو یہ نیت تو نظر آ رہی تھی اور اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں واضح طور پر بند یہ دی ہے اس میں کوئی دو آرہی نہیں ہے کہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے ان کو پتا ہے کہ جن کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں لیکن یہ کوئی وجہ نہیں ہے الیکشن پر اسمود کرانے کی ہم الیکشن فیس کریں جو آئین کہتا ہے جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو مانیں اور اس کے مطابق قابل درامت کریں صحیح ہے ہمارے ساتھ ہی دیکھیں اٹلیس وہ اپنی خدایق کا بڑا کھل کے اظہار کر رہے اپنی پرنسپل پوزیشن بتا رہے ہیں خوصہ صاحب نے جس دن یہ سبریم کورٹ کی ججمنٹ آئی اس کو اپریشیٹ کیا اور اس سے پہلے ہمارے ہر پروگرام میں مشکل ہوتا ہے پارٹیوں کے اندر کوئی ایسی واضح پوزیشن لینا آج کل کے دور میں مشکل ہے کوئی اور جماعت نہیں سیاو الحق کا جو مارشللہ تھا جس نے نوے دن کا کہہ کے گیانہ سار الیکشن نہیں کرائے اور ایک کرائے تو لولے لگنے غیر جماعتی الیکشن اس میں اور آج کے اس الیکشن میں کیا فرق ہے پھر کل جب کوئی اور آئے گا مجھے یہ بتائیں آٹھ مہینے اس کو چینج کر رہے ہیں نو مہینے تقریباً لیٹ کر رہے ہیں پھر نو مہینے کے لیے نو سار لیٹ کر دیں فرق کیا پڑے گا شاہد اگلا پلان یہ ہے میں آپ کے توسط سے اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ پرسوں میں چونکہ پہلی پٹیشن میری تھی میں کانٹیمٹ پٹیشن فائل کروں گا یہ آئین کی یہ توہینی عدالت تو ہی ہے یہ آئین کی جیسے خوزر صاحب نے کہا آمد خان صاحب نے کہا یہ آئین کی موطلی ہے آئین کی ایبروگیشن ہے آئین کو منصوب کرنے کے مترادف ہے ان کے خلاف جو فردر پروسیڈنز ہوں گی تو ہوں گی ہوں گی انشاءاللہ میں بالکل سب سے پہلی میری انشاءاللہ کانٹیمٹ پٹیشن آئے گی اور سپریم کورڈ میں میں جاؤں گا یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ ملک کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہ آئین جو ہے ہمارے فیڈرل یونٹس کے درمیان بانڈ ہے جب ہم آئین پہ نہیں چلیں گے تو یہ فیڈرل یونٹس کو کھوکلا کرنے کا مترادف ہے آئین کی ملک کی جو جڑے ہیں ان کو کھوکلا کر رہے ہیں یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کون لوگ ہیں یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یہ جو پنجاب کے اندرکاشر صاحب اگر حکومت جو اگر یہ ایکسٹینڈ کرتی ہے کے اے ٹیکر بلکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا خوزہ صاحب نے وہاں پہ کوئی کونسٹیوشنل کور نہیں ہے وہاں پہ وہاں کیوں بار بار آئین کے پیچھے جا رہے ہیں کوئی معاملہ چلانے کے لیے ہر کوئی اٹھ کے صبح کوئی کونسٹیوشنل کورٹ میں چلانج کرے گا وہاں پہ جا کے ہر روز ایک آئینی کرائیسز رہے گا اس کے بعد بھی یہ ان لوگوں کو نہ آئین نہ قانون نہ جمہوریت نہ گوڈ پریکٹسز اور پرنسپلز یہ کی اصول کے تحت کام نہیں کر رہے آپ کو لگتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصول کے تحت ہو رہا ہے یہ کسی آئین یا قانون کے تحت ہے اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کا حال ہے یہ حکومت اگلے چھے مینے سال چھے سال نہیں چلا سکتے مجھے یہ بتائیں یہ پیپلز پارٹی اور نون جس نے یہ راستہ کھولا الیکشنز کو ملتوی کرنے کا یہ راستہ بند کیسے کریں گے آگے یہ راستہ آپ نے مستقبل کے لیے بھی کھول دیا کل کوئی آکھا کہے گا بھائی اگلے پانچ سال اس ملک میں الیکشن نہیں ہو سکتے کیا کریں گے کیا یہ کہیں گے کیونکہ آپ نے بھی یہی راستہ کھولے آپ آٹھ مینے کے لیے کھولیں گے کوئی آٹھ سال کے لیے کھولے گا کیوں نہیں سمجھاتی ان کو ہار جائیں گے نا الیکشن زیادہ کیا ہو جائے گا کتنا بڑا نقصان ہے الیکشن ہارنا پہلے کبھی نہیں ہارے دوزار اٹھارہ میں بھی ہارے تھے الیکشن ہار جائیں گے اور واپس آتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں واپس پلٹیکل پارٹیز کم مرتی ہیں پلٹیکل پارٹیز مرتی ہیں جب وہ اصولوں پر کمپرمائز کرتی ہیں اس وقت شیاسی جماعتیں مرتی زنفہ کار علی بھٹو کی بار بار ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے نہیں کمپرمائز کیا اس وقت جب مارشلو لگا زندہ رہی اتنے عرصے جہاں انہوں نے کمپرمائز شروع کرنا شروع کیا دیکھ ان کی پوزیشن کیا گئی اب ان کو جواب دینا مشکل ہے خوصہ صاحب نے ایک کوشش تو کی ہے کہ کوئی ایک طریقے سے ایکزٹ اور گریس کے ساتھ کوئی اپنی پارٹی کو ایکزٹ دے لیکن اس صورتحال میں کوئی بھی پیپلز پارٹی کے لیے گریس فول ایکزٹ نہیں ہے کتنا آسان کام ہے ماریا کتنا آسان کام ہے ایک ایک ٹیکر سہتب اپنی مرضی کا لگائیں الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا بنائیں چار بیوروکرائٹ اپنی مرضی کے لگا دیں جنہوں نے جا کے بریفنگز نہیں ہے سارے جا کے کہہ دیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا اور الیکشن اس پر کوئی نہیں ہوں گے کوئی کہہ کہا میں نے پیسے نہیں دینے ہاں جی وہ دیکھے نا انہوں نے آکے فائننس والوں نے کہہ دیا نہیں دینے کوئی چیپ سیکٹری جاکہ کہہ کہا جی ہم نے امان کی صورتحال نہیں ہے وہ کہہ گا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہہ دیا تو نہیں ہے کوئی کہہ کہا ہم نے سیکیورٹی نہیں دینی وہ کہیں کہ دیکھیں انہوں نے کہہ دیا اور کتنی آرام سے الیکشن آٹھ بندے آپ اکٹھے کر لیں جن کی پسلی نہ ہو سپائنلیس لوگ ہو کامپرومائز لوگ ہو یا کامپرومائز کرنے کو تیار ہو ملنے کو تیار ہو ڈنڈا اوپر سے اٹھائیں اس ملک میں آپ الیکشن نہ کریں کوئی اس کو چینج نہیں کر سکے یہ فارمیل اپ سیٹ کر دیا گیا آگے آنے والے جو بھی معاملات ہوں گے اس میں اب ہم ساتھ ساتھ ایک کیمپین بھی دیکھ رہے ہیں جس کا آج آغاز پارلیمنٹ کے اندر ہوا وہ پوسٹرز وغیرہ اٹھا کے لے کے آئے مریم بی 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 وہ جو شرطیں ہیں ان میں کہتی ہیں کہ ترازو کا پلڑا برابر کریں سو کل سائملٹینیسلی ایک عدلیہ کے خلاف کیمپین بھی ہم دیکھیں گے کیونکہ آج ہم نے دیکھا پی ٹی وی کے اوپر بھی وہ تمام آڈیوز جو لیک ہوئی ہیں وہ چلائی گئی ہیں آج پارلیمنٹ کے سیشن جہاں پہ وہ سارے نعرے لگے وہ پی ٹی وی پہ دکھایا گیا پارلیمنٹ کے پلاتفرم کو استعمال کیا گیا ہے سو کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اور اضافہ ہوتا جائے گا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جسٹس عمرتہ بنجال صاحب بڑے آنیسٹ اور بڑے ڈیسنٹ جج ہے اور جوڈیشل ریسٹینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کنٹیمپٹیشن میں ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے جو عدلیہ پہ حملے کر رہے ہیں یہ پرپس ہے پرپس صرف یہ ہے کہ ان کو کس طرح بلیک میل کریں کس طرح ان کو ہم میلائن کریں کس طرح ہم پریشرائز کریں تاکہ ان کے جس طرح مافیا رول ادا کرتا ہے یہ تو مافیا کا ہے یہ تو پلٹیکل پارٹیز نہ رہی پھر اس کا مطلب یہ تو مافیا کی طرح کام کر رہی ہیں کہ جج کو اتنا انڈر پریشر کر دیا جائے کہ وہ ہاتھ کھڑے کر دے یعنی یہ طریقہ ہے آج ہی سپریم کورٹ کے چیف ڈیسٹس نے یہ کہا کہ یہ جو ہمیں پتا ہے کہ ہم عملے ہو رہے ہیں آڈیو ٹیپس اور ویڈیو ٹیپس کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انکانسٹویشل انڈ کنٹیپس ہے ہم اس کا روٹس لیں گے اور آج ہی انہوں نے اس کے مقابلے پر یہ کیا مجھے بتائیں عمران خان نے صرف یہ کہا میں لیگل ایکشن لوں گا کنٹیپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز ہوئی